اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا یغید العج لتعجلن لہو فیہما نشاء لمن نغید ثم جعلن لہو جہنم یسلاح مضموما مضحورا اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک اثرہ جو قرآن مجید کا سیونٹین نمبر کا سورہ ہے اور جس کا ایک نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اس کی آیت نمبر ایٹین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اس سے جلد ملنے والی دنیا کا طالب ہو اسے ہم اسی دنیا میں جتنا اور جسے چاہتے ہیں جلدی سے دے دیتے ہیں پھر اس کا ٹکانہ جہنم کو قرار دے دیتے ہیں جس کی گرمی کو وہ برحال میں برا بھلا سنتے ہوئے اور ہماری رحمت سے دور رہتے ہوئے جے لے گا تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ یہاں جو لفظ آجلہ استعمال ہوا اس کے لغوی معنی ہے جلد ملنے والی چیز جلد گزرنے والی نعمتیں قرآن میں یہ لفظ دنیا کے فوائد اور لذتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے مقابلے پر قرآن کی دوسری استعلاح آخرت ہے یعنی وہ فوائد اور نتائج جو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ظاہر ہوں گے یعنی جن فوائد و نتائج کو مؤخر کر دیا گیا ہے اعت پیغام یا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کی دوسری زندگی کے فوائد کے انتظار نہیں کر سکتا اس کے آنے تر صور نہیں کر سکتا اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا کے فائدے ہیں اسے جو کچھ ملے گا صرف دنیا ہی میں ملے گا آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا پھر صرف یہی نہ ہوگا بلکہ آخرت سے بے پرواہ ہو کر ایسا انسان ایسے ایسے غلط کام اور ظلم و ستم پھائے گا کہ آخرکار ہمیں اسے اسخاص کے لئے جہنم کو لکھ دیں گے جسے وہ پائے گا وہ بھی زلیل ہو کر اور ہماری رحمت سے محروم ہوگا یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہوا ہے شیخ الاسلام علم عثمانی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ خدا کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عاشق دنیا کو ہم فوراں ہلاک نہیں کرتے ہم دنیا داروں کو دنیا کا سامان جتنا چاہتے ہیں دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کی کوششوں کا نتیجہ اسی دنیا میں مل جائے اور کسی کی کوشش رائے گا نہ جائے پھر اگر وہ آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتے تو بلا سے پورے کاموں میں گرفتار ہو کر نہائے زلیل و خار ہو کر جہنم کے عبدی جیل خانے میں دھکیل دیے جاتے ہیں تفسیر انوار نجف میں اس آیت کی ذائع میں لکھا ہے کہ دنیا کے طالبوں کو دنیاوی منفعت عطا ہوتی ہے جو یقیناً آخرت کے مقالبے میں حقیق و زلیل ہے اور وہ مشیط پربدگار کے ماتحد جس کے لیے جس قدر وہ چاہے زیادہ یا کم جلد یا دیر سے مسلحت کے مطابق عطا فرما دیتا ہے دنیا میں سلمردار کے ہے اس کے طالب کتے ہیں اب ہم یہ گفتگو تھوڑی سے کر لیتے ہیں کہ شفاق کرنے والے ہیں کون تو یقیناً افضل ترین وسیلہ جو وسیلہ اختیار کرنے والے اللہ کے اختیار کریں گے مندر جزیل صورتوں میں ہوگا نمبر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نمبر دو اللہ کے راہ میں جہاد کیونکہ اس میں اسلام کی سر بلندی ہے نمبر تین اخلاص کا کلمہ کلمہ توحید کی یہ فطرت ہے شفی پانچ قسم کے ہیں نمبر ایک قرآن نمبر دو رشتدار نمبر تین امانت نمبر چار تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و نمبر پانچ تمہارے پیغمبر کے اہلِ بیت علیہم السلام قرآن کی تعلیم حاصل کرو کیونکہ قرآن ہی بروز قیامت قرآن والوں کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن قرآن مجید جس کی شفاعت کرے گا اس کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی روزہ قرآن مجید بندے کی قیامت کے دن شفاعت کریں گے انبیاء الہی کی دعوت کے جواب دو ان کے عمر کو تسلیم کرو ان کی اطاعت میں عمل کرو پس ان کی شفاعت میں داخل ہو جاؤ گے حق پر عمل کرنا اور صدقہ دامن پکڑے رہنا مخلوق کی شفاعت کرے گا توبہ سے بڑھ کر اور کوئی کامیاب شفی نہیں ہے خدا عمد عالم ہمارے گناہوں کے مغفرت فرمائے تمام مومنی ممونات جو بیمار ہیں ان کو اشفاء کلیتہ فرمائے اور پرودگار مانمہ یہ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل انہوں کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ